اسلام علیکم میرا نام ہے صحبان اور آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ الیکٹرک وارٹر ہیٹر کی آپ اسٹاللیشن کیسے کر سکتے ہیں آپ کو کن چیزوں کی ضرور پڑ سکتی ہے اور اس کے ساتھ ایک سیفٹی والو آتا ہے اس سیفٹی والو کو آپ نے اس کے ساتھ کیسے لگانا ہے اور اس کی کیا سیٹنگ کرنی ہے تو چلے آئیے اور دیر کیا کیا بغیر سٹارٹ کرتے ہیں ہیٹر کے ساتھ ایک کلیم آتا ہے اس کلیم کو لگانے کے لیے آپ کو ڈرل مشین چاہیے جس کے اندر ایک 13mm کی بٹ لگی ہو کیونکہ اس 13mm کی بٹ کے ساتھ ہی آپ یہ جو کلیم ہے اس کو فکس کر سکتے ہیں اس کے پیچھے پلاسٹک کے دو راول پلگز ہوتے ہیں آپ نے ڈرل کرنے کے بعد ان راول پلگز کو پہلے فٹ کرنا ہے اس کے بعد یہ کلیم لگانا ہے اوپر اور ان دو بولٹس کو اس کے اوپر ٹائٹ کر دینا ہے تو اس طرح یہ کلیم آپ کا لگ جائے گا ہیٹر کی پیچھے اس کے دو پوائنٹس ہیں جہاں پر یہ کلیم جو ہے وہ ایسے فٹ ہو جائے گا چلے آئیے اب میں اس کو فٹ کر کے دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھئے اب میں اس کلیم کے اندر اس سٹینڈ کے اندر اس ہیٹر کو ایسے فکس کروں گا یہ دیکھئے ابھی ہیٹر جو ہے اس کے اندر بلکل صحیح فکس ہو گیا ہے یہ دیکھئے یہ سیفٹی والو ہے اور اس کو میں نے ہمیشہ کوڑ سائٹ پر لگانا ہے اس کے اندر آپ کو یہ آپ ایرو کا نشان دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ نونیٹن والو بھی ہے یہ اس میں پانی سرف سیف اوپر کی طرف جائے گا اور نیچے کی طرف پانی اس میں واپس نہیں آسکتا اس والو کے بعد اب یہ دیکھئے یہاں پہ ایک پروٹیکشن ہوتی ہے اس کو میں ریموو کروں گا اور یہاں پہ گرم کی طرف بھی ایک پروٹیکشن ہوتی ہے اس کو بھی میں ریموو کروں گا اب یہ دیکھئے آپ نے اس کو اچھا اس کے اندر یہاں پہ بھی ربٹ ہوتی ہے ہمارے پاس اور یہاں بھی بھی ربٹ ہوتی ہے تو ہمیں اس لئے کسی دھاگے کی یا ٹیپ کی ایسا چ ضرورت نہیں ہے اب یہ دیکھیں میں اس کو فکس کر رہا ہوں اچھا آپ کو اس کو بہت زیادہ ٹائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ نورمل سی زور پہ جتنا آپ اس کو فکس کر لیں اتنا ہی بہت ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا سیفٹی والف ابھی ملکل صحیح فکس ہو گیا ہے اب یہ دیکھیں یہ تھنڈے والا پائپ ہے ان والا اس کو میں اس جگہ پر انسٹ کر دوں گا اس کو بھی آپ نے ہاتھ کی مجھ سے ہی ٹائٹ کرنا ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ پریشر کی ضرورت نہیں ہوتی اب میں گرم والا والف اس کے آؤٹ پہ لگاؤں گا اب میں گرم والا ہاتھ والا پائپ اس کے آؤٹ پہ لگاؤں گا اور اس کو میں اپنے پائپ کے ساتھ اس کی فکسنگ کر دوں گا اچھا آپ نے ان پانی کے وارٹر ان لیٹ کے اوپر تو آپ یہ والا پائپ پلاسٹک کا یوز کر سکتے ہیں لیکن آپ نے آؤٹ کے اوپر ہمیشہ یہ والا پائپ یوز کرنا ہے کیونکہ اس کی سٹرنث بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ گرم پانی کو ہولڈ کر لیتا ہے چلے آئیے اب میں اس کو فکس کرتا ہوں آپ نے ایک اور بات کا خاص خیال لگنا ہے کہ اس کے اندر جو یہ روڑ ہوتی ہے پائپ کے اندر وہ اس میں لازمان موجود ہو ادر وائز اس میں پانی لیک کرے گا یہ دیکھئے ابھی میں نے وارٹر ہیٹر کے ان والی سائٹ کی اوپر سیفٹی والف کو کنیٹ کر دیا ہے اور اس کی ڈریکشن میں نے دیکھئے ایرو کی طرف ہی رکھی ہے کہ پانی یہاں سے ان ہو کے ہمارے پاس کورڈ والی سائٹ پر جائے گا اور اس کے بعد میں نے یہ دیکھئے گرم والے پائپ کو میں نے جو کہ میں نے ایک سٹیر پائپ پر یوز کیا ہے اس میں میں نے پلاسٹک پائپ پر یوز نہیں کرنا اس کو میں نے اپنے پائپ کے کنیٹشن کے ساتھ فکس کر دیا ہے اب یہ دیکھئے میں یہاں سے وارف کو اوپن کرتا ہوں اور اس چیز کو چیک کرتا ہوں کہ میرے وارٹر ہیٹر کے اندر کوئی لیکش تو نہیں ہو رہی اگر لیکش ہو رہی ہے تو مجھے اس پائپ پر زیادہ ٹائٹ کرنا پڑے گا لیکن یہ دیکھئے آپ کہ بلکل ہر جگہ سے ایک دو تین چار اور پانچ ان سب پلیسز پر میری کوئی بھی لیکش نہیں ہو رہی ہے تو چلی آئیے اب میں اس کو آن کرتا ہوں جی ابھی ہیٹر فل انسٹال ہو چکا ہے یہ دیکھئے ابھی اس کا یہ لائٹ بھی گلو کر رہی ہے شاید روشنی کے ویسے آپ کو لائٹ نظر نہ آئے یہ اس کی نوب ہے اس کے اوپر آپ تیمپلیچر سیٹ کر سکتے ہیں اپنی مرضی کی اکارڈنگ میں نے ابھی اس کو 3 پوائنٹس پر کر دیا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے ویڈیو بہت ہی پسند نہیں ہوگی اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس طرح کی اور بھی ویڈیوز بناوں تو مجھے کمیٹس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند نہیں ہے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بلتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ